موسیقی میرے بھائی و میرے بہنیں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان کے کچھ دن گزر چکے ہیں ابھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سوڈا وارٹر ایفیکٹ کے ساتھ کم ہونا شروع ہو گئے ہوتے ہیں ایک سوڈا وارٹر والا معاملہ ہوتا ہے کہ شروع شروع میں جوش اور جذبیش شروعات ہوتی ہے اور پھر جو جذبہ تھوڑا تھوڑا ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے میرے بھائی و میرے بہنیں آئیے کچھ گلتیاں یہ وقت پر اور زیادہ دکھنے لگتی ہے اور کئی گلتیاں ہیں جو شروع سے ہی چلتی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو لال لکم تتقون تاکہ تم تقویٰ سیکھلو وہ مہینہ ہے اس کے اندر کہاں پہ کیا چیز مس ہو جاتی ہے کہاں لوگ بھٹک جاتے ہیں کونسی ٹریک پر چلے جاتے ہیں تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے لئے یہ ایک بہت سست مہینہ ہوتا ہے سستی والا مہینہ آرام کرنے والا مہینہ لیزی بننے والا مہینہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں تقریباً دن کا کافی حصہ سونے میں ہی گزارتے ہیں اور سستی میں گزارتے ہیں لیکن یہ چیز اسلام نے نہیں سکھایا ہے اسلام نے کیا سکھایا ہے سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَزُولُ قَدْمُ بْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَ مِنْ اِنْدِ رَبِّهِ حَتَى يُسْعَلُواْ انْخَمْسِ آدم کی اولاد پاؤں نہیں ہلا پائے گا قیامت کے دن اپنے رب کے آگے یہاں تک آکے پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے مال کہاں سے کمائے پیسہ کہاں سے کمائے جو تمہیں پتا تھا اس پر عمل کتنا کیے تو می بھائی و می بہنیں وہ مہینہ چل رہا ہے جس مہینے میں اللہ تعالی نے خاص خیر بھیجا ہے خاص برکتیں بھیجا ہے یہ مہینے میں ہمیں اپنے جذبے میں آگے ہونا چاہیے عبادتوں میں آگے ہونا چاہیے وقت ضائع ہو رہا ہے وہ چلے جاتا ہے وہ وقت جا رہا ہے سونے میں اور بہت زیادہ ضائع کرنے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کو ہمیں جواب دینا ہے یہ وقت کے تعلق سے زندگی کہاں گزارے جوانی کہاں گزارے تو ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے ہم کیا جواب دیں گے تو یہ ایک پہلی بات ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے کیا یہ سونے کا مہینہ ہے آرام کرنے کا مہینہ ہے کیا یہ سست ہونے کا مہینہ ہے لیزینس والا مہینہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اس حدیث کو امام حاکم نے جمع کیا حدیث کی صندت حسن ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائیں نمبر ون حیاتکہ قبل موتک زندگی کو گنیمت سمجھو موت سے پہلے وصیحتکہ قبل سقمک اپنی صحت کو تندرستی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بیمار پر جاؤ وشبابکہ قبل حرمک اپنی جوانی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بوڑے ہو جاؤ وفراغکہ قبل شگلک اپنے فارغ وقت کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے مشغول ہو جاؤ ومالکہ قبل فقرک اپنے مال کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ گریب ہو جاؤ تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ جو زندگی ہے یہ حادثے جائے گی یہ رمضان حادثے جائے گا تمام چیزوں کو ہمیں جو ہے اس سے پہلے کہ وہ چلی جائے ہمیں گنیمت سمجھنا چاہیے الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے اسے تو بہت بدرجے اولا ہمیں بہت زیادہ ہمیں گنیمت سمجھنا چاہیے اس کی ہر منٹ قیمتی ہی ہمارے لئے کیسے ہم اچھے استعمال کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا جاغو یقیناً ایک انسان کی جسم کو چاہیے کہ ہم سویں آرام کریں اور اللہ تعالی نے یہ منع نہیں کیا لیکن ایک بیلنس کے ساتھ اور کام کے اندر حق نہیں ادا کرنا ڈیوٹی برابر سے نہیں کرنا ہمیشہ بہانیں بنانا یہ صحیح بات نہیں ہے تو یہ ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو یہ ہو گئی سب سے پہلی بات نمبر دو دوسری بات رمضان کے مہینے میں جہاں اللہ تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے کہا ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ یہ مہینے میں تو کھانا پینا کم ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تاجب کی بات ہے کہ مسلمانوں کا کھانا پینا اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے کھانا پینا اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے یہ کیا بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان علاقوں میں اگر گزرو تو جہاں نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن رمضان کے اندر اتنی ساری چیزیں کیونکہ حقیقت یہ ہے اور یہ بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں افطار کا وقت ہوا اور وہاں پہ جو لوگ کھاتے ہیں جو نارمل دنوں میں نارمل جتنا کھانا کھاتے ہیں اس سے بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے چند حدیثوں کو رکھوں تاکہ ہم ان باتوں کو گوھر کریں پہلی حدیث اور حدیث کی سنت صحیح ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کوئی بھی برطن نہیں بھرتا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو آپ کوئی برطن بھرتے ہیں اس سے سب سے برا برطن جو ہم بھڑیں وہ ہمارا پیٹ ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَذْ بِبْنِ آدَمَا اُقُلَّاتٍ يُقِبْنَا سُلْبَهُ ایک آدمی کے لیے آدم کی اولاد کے لیے کافی ہے کہ وہ اتنا کھانا کھائے کہ اس کی پیٹ سیدھی رہ جائے فَإِنْكَانَتْ لَا مَحَالَتَا لیکن اگر کھانا ہی ہے فَسُلُّ سُلِّ تَعَامِهِ اقتہائی کھانے کے لیے فَسُلُّ سُلِّ شَرَابِهِ اقتہائی پانی کے لیے فَسُلُّ سُلِّ نَفَقِهِ اقتہائی ہوا کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اقتہائی کھانے کے لیے اقتہائی پانی کے لیے اور اقتہائی ہوا کے لیے اور یہ چیز ہمیں سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مومن ایک آتڑی میں خاتا ہے اور جو انکار کرنے والا ہے جو کفر کرنے والا ہے وہ سات آتڑیوں میں خاتا ہے ایسے بتایا گیا ہے کہ جو مومن ہے وہ خاتا ہے پیٹ کو ایک سمجھ کر کے خاتا ہے اور جو انکار کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے پاس سات پیٹ ہے ایسا کھاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح الجامعے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَكْثَرُهُمْ شِبْعَن فِي الدُنْيَا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اَتْوَلُهُمْ جُوْعَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہوں گے تو یہ حدیثیں یاد دھیانی ہیں ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے کھانے پینے پر کنٹرول رکھیں اور کھانے پینے کے اندر ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی ایک تہائی ہوا ہوتا کیا ہے کہ آدمی کھانے کے اندر ہی فل بھر دیا پھر اس کے پر سے پانی پھر ہوا نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ترابی کے وقت پر بہت سے لوگ ڈکارے لیتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ کچھ جگائی نہیں چھوڑے ہیں پیٹ کے اندر تو میرے بھائی وی بہنیں یہ کھانے پینے کے تعلق سے کنٹرول کرنا چاہیے یہ کوئی کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے ہاں روزہ رکھیں اللہ کے لیے رکھیں کوئی مر نہیں جاتے ہیں کوئی روزہ اگر تھوڑا ٹائم رکھیں اور کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتنا ہول سل میں کھانا ہے سات پیٹ سمجھ کر کے کھانا شروع کرنا ہے یا اتنا ہول سل میں زیادہ کھانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے چھوڑا الحمدللہ اپنے دل کو بھرنے کے لیے تقوے سے لال لکم تتقون کے لیے تو دوسری بات آپ کے سامنے اس پروگرام میں یہ رکھی گئی ہے کہ نمبر ون یہ مہینہ آرام کا مہینہ نہیں ہے سست ہونے کا مہینہ نہیں ہے لیزی نس کا مہینہ نہیں ہے دوسری بات کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے تیسری بات یہ مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے کیا بنا دیا ہے لوگوں نے رمضان کو رمضان منت آف شاپنگ بن گیا ہے شاپنگ کرنا ہے رمضان میں کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا یہ عید الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عید کا دن مقرر کیا ہے جو پیس کپڑے ہیں ان میں اچھے کپڑے جو ہو وہ پہن لیجئے الحمدللہ شاپنگ کے اندر جنت کے دروازے کھلے ہیں آپ کو پتا ہے نا صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے جب رمضان کے مہینے داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اب یہاں جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کا دروازے بند ہے شاپنگ جکڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ہوتے ہیں بازاروں میں شاپنگ کی بات ہے شاپنگ کا مہینہ ہے یہ سال بھر کی شاپنگ کرنے یا بہترین قسم کی شاپنگ کرنے کے لئے رمضان ہی ملی تھی تو بھئی کہ میں تو آپ سب کے سامنے ایک پروپوزل رکھنا چاہتا ہوں بھئی یہ مہینہ تقواہ سیکھنے کا مہینہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے اپنی مقفرت پانے کا مہینہ ہے یہ مقصد چھوڑ کے بیترین کپڑے پانے کا مہینہ ہے بھئی آپ کو کرنی ہے شاپنگ شاپنگ میں کر کے رکھ دو اب یہ سال تو آ گیا ابھی شاپنگ میں اگلے سال کر کے رکھ دینا اور ابھی جو بات ہے بھئی اچھے کپڑے ہیں ان میں سے پہن لو اگر لینا ہی پڑے تو مجبوراں کم سے کم ٹائم میں فنش کرو یہ یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے بازاروں میں اتنا زیادہ وقت جو گزارتے ہیں جب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جب ہمیں عبادت میں آگے آگے رہنا چاہیے تو وہاں پر الٹا شاپنگ کا مہینہ بن گیا ہے یہ کیا بات ہے بھئی فوکس کہاں چلا گیا ہے اسی لئے تو تقواہ نہیں سیکھ رہے ہیں یہ امت تقواہ کیوں نہیں سیکھ پا رہی ہے بینہ تقوی کی امت کیوں بن گئی ہے کیونکہ ہمارا فوکس ہے کھانے پینے کی طرف کھانے پینے کا مہینہ آرام کا مہینہ شاپنگ کرنے کا مہینہ اور مردوں کے لئے بزنس کا مہینہ بلتے ہیں رمضان آئے گی تو سیل کا ٹائم آئے گا سب سے بیسٹ ٹاک رمضان کے ٹائم پر بھرتے ہیں تو بزنس کا مہینہ بن گیا ہے تو بزنس کا سیزن کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ کسٹومرز جب آئیں گے تو دکاندار بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں بلے ہم لوگ تو سٹاک لے کے سال بھر بیٹے ہیں لیکن کسٹومر آ رہا ہے رمضان میں تو یہ چیز وہ لیول پر سالو ہونے کی جگہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سالو کریں اپنی شاپنگ ٹرینڈ کے حتہ لگ سے کہ شاپنگ کا مہینہ بنانا ہے تو شابان کو چلو بنا دیتے ہیں شاپنگ کا مہینہ اگلے سال سے یہ پروپوزل آپ کے سامنے ہیں کہ اگر کسی مہینی کو شاپنگ کا مہینہ بنانا ہے تو شابان کو شاپنگ کا مہینہ بنا دیتے ہیں رمضان کو تو بچاؤں میرے بھائی تقوی سیکھنے کا مہینہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے تلاوت کرنے کا مہینہ ہے خاص طور سے جو آخری دس دن جو فضیلت میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہوتے ہیں تب ہی سب سے زیادہ لوگ مارکٹ میں ہوتے ہیں سب سے بہترین دن جس میں رات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاکتے تھے وہ اعقضہ اہلہو اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے وہ دنوں میں لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے سب سے زیادہ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی کر لو وہ آخری دس دن آنے سے پہلے اگر کرنا ہی ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو ہلکی پھلکی فاس سپیڈ میں جا کے فنش کر کے آ جائے گی زیادہ گھومنے فرنے کی ضرورت نہیں بازاروں میں مارکٹوں میں کیا سٹوک آیا ہے بعد میں مل جائے گا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کم سے کم اپنی عبادت کر کے مغفرت حاصل کر لو جنت سے بہتر نہیں ہے وہ جنت حاصل کرو وہاں پتہ ہے آپ کو جنت میں جو چاہیے ملے گا اب شاپنگ اوپنگ کے اندر کیا مل جائے گا شاپنگ کے اندر جو دل چاہتا ہے مل جاتا ہے جنت میں جو دل چاہے گا وہ ملے گا اللہ نے کہا میری طرف سے اور بھی ملے گا اللہ نے کہا اللہ اکبر وہ چیز حاصل کریں یہ شاپنگ کے اوپ طرف دھیان دیں گے وہ حد سے چھوٹ جائے گا یہ مت کہو یہ بھی اور یہ بھی کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کہیں منس کریں گے تو یہ ہوگا نا انسان کے پاس limited time ہے طاقت limited ہے time limited ہے وہ طاقت سے عبادت کر سکتے ہیں یا وہ طاقت سے مارکٹیں گھوم سکتے ہیں وہ طاقت سے شاپنگ کے لئے گھومیں یا وہ طاقت سے اللہ کی عبادت کریں decision لیجئے اور رمضان کو لوگوں نے بنا کے رکھا ہے cooking competition کا مہینہ بہنیں اپنی سب سے best dishes رمضان کے مہینے میں بناتی ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بہترین قسم کی dishes بناتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں کھانا الحمدللہ وہ تو اچھی بات ہے لیکن بنا ہوا ہے cooking competition کا مہینہ اور یہاں پر بہنوں کے ساتھ ساتھ میں بھائیوں کو بھی دوش دوں گا کیونکہ بھائیوں کے طرف سے demand ہوتا ہے تو وہ بہنوں کو kitchen میں وقت گزارنا پڑتا ہے normal دنوں میں جب لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں دوپہر میں تو بہنیں جتنا وقت گزارتی ہیں اس سے double وقت اس سے ڈیڑھ گناہ time گزارنا پڑتا ہے kitchen میں بہنوں کو جب جنت کی دروازے کھلے ہوتے ہیں جہانم کی دروازے بند ہیں اور بہنیں بچاری kitchen میں ہوتی ہیں زیادہ محنت وہاں کرنی پرتی رمضان میں تقریباً کئی بہنوں کا تو دن بھر kitchen میں گزارتا ہے جاگا ہو آؤ اکپس پکا رہے ہیں مٹھاس پکا ہو طلن پکا ہو خانہ پکا ہو بہتر نہیں پکا ہو بھائی روزہ رکھے ہیں روزہ رکھے ہیں تو زیادہ خانہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے روزہ رکھے ہیں تو ایک خانہ منس ہوا ہے ہمارا لنچ تو کھانا تو کم required ہونا چاہیے روزہ رکھے تھے یہ کیا بات ہے کہ زیادہ رکھے ہیں تو اور زیادہ خانے کا demand تو یہاں پر cooking competition کا مہینہ نہیں ہے اور یہ سب چھوڑ دو simple بنالو اگر بنانا ہے کھانا کھانا ہے تو کھانا بناو کھانے کے حد تک اور بھائیوں سے کہوں گا آپ اس میں ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کی بیویاں آپ کی بہنیں آپ کی والدہ آپ کی بچیاں وہ سب اپنے سال کی زندگیوں کی رمضانیں کھوتی رہیں گی تقویٰ سیکھنے کا مہینہ تقویٰ نہیں سیکھ پائیں گی اللہ کے قریب نہیں آ پائیں گی کیونکہ کچن میں وقت گزر رہا ہے کچن میں ہی وقت گزر رہا ہے بلو ما تیمت کہو کہ بھئی کچن میں عبادت کر لیں تو ہے وہ ایک طرح کی عبادت ہے لیکن یہاں پہ خصوصی عبادت کے جو عامال ہے قرآن کی تلاوت کرنا ذکر و اسکار کرنا اللہ سے معافی مانگنا نمازیں پڑھنا تراویح پڑھنا قیام اللیل کرنا رات میں جاگنا اللہ سے دعا کرنا بھئی وہ سب کتل طاقت کہاں سے آئے گی اب طاقت پوری کچن میں چلے آئے گی تو کہاں سے طاقت آنے والی ہے کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی ماں آپ کی بہن جنت جائے تقویٰ سیکھے اور پتا ہے آپ کو ہماری گھر کی عورتیں اگر سیکھ گئی تو ہماری اگلی پیڑی انشاءاللہ سیکھ جائے گی ہماری اگلی پیڑی تقویٰ والی بن جائے گی بھئی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ مہینہ اتنا پیارا مہینہ اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا یہ مہینے کی فضیلت کو ہم کھونا دیں یہ چلے جائے گی ہاتھ سے اور جا رہی ہے نا سالوں سال سے جا رہی ہے یہ کومن بات ہے جانا نہیں جائے تو بڑی بات ہے جانا تو نارمل بات ہے بھئی رمضان آئی گئی آئی گئی نکل گئی ہاتھ سے ہر بار نکلتی ہے تو یہ نہ کریں اگلی چیز رمضان کا مہینہ بہت سے لوگوں کے لئے گیمز کا مہینہ ہے جتنا کیرم رمضان کے مہینے میں کھیلتے ہیں جتنا بیڈمنٹن رمضان کے مہینے میں کھیلتے ہیں سال بھر میں شاید نہیں کھیلتے ہوں گے بہت سے لوگ رات میں ایریاز میں لائٹ لگاتے ہیں لائٹیں لگی بھی ہوتی ہیں اور لائٹوں کو لگا کر خاص کیرم گیمز رات کا وقت جو ہر رات کئی لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا حدیث میں نے پہلے سنایا تھا اللہ تعالیٰ کے لئے ہر رات لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں اللہ آزاد کرتا ہے جہنم کی آنکھ سے لوگ یہاں کیرم کھیل رہے ہیں ارے بھائی جہنم کی آنکھ سے آزادی پاؤ اللہ کی عبادت کرو تراویہ نہیں پڑتے ہیں کیرم میں جا رہا ہے وقت بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں تراویہ اگر پڑھنے کے بعد بھی کریں تو طاقت ہوتی ہے نا بھائی کھیلنے کھنے کا مہینہ ہے یہ گیمز کومپٹیشن کا مہینہ ہے بنا ہوا ہے حقیقت میں کئی علاقوں میں گیمز کا مہینہ رمضان ہے اب بھئی کیا بنا کے رکھا ہے کہاں سے تقویہ سکھیں گے کھانے پینے کا مہینہ ہے کوکنگ کومپٹیشن کا مہینہ ہے شاپنگ کا مہینہ ہے بزنس کا مہینہ ہے تو کہاں سے تقویہ سکھنے گا مہینہ بنے گا یہی چیزوں میں جانے والی ہیں طاقت انسان کے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث بخاری میں ہے نیمتانی مغبون کتیر من الناس جو دو نعمتیں ہیں دو نعمتیں ہیں جو بہت سے لوگ زائے کر دیتے ہیں ایک ہے سہت اور دوسرا ہے فارغ وقت یہ جو سہت ہوتا ہے یہ سہت اور تندرستی ہے یہ زائے مت کرو آج سہت مند ہو اس لئے کھیل رو نا بھئی زائے مت کرو اسے اور فراغ فارغ وقت یہ وقت ہے یہ امانت ہے یہ حادثے جائے گا دیکھیں یہاں پر کیا ہے اگتنیم جو حدیث ہم نے سنے نا کہ گنیمت سمجھو اسے ہم کیسے کہیں گے اگتنیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائیں وہ پانچ تھوڑی سی ہے تھوڑی سی زندگی ہے اچھی گزار لو سہت ہے صحیح طرح سے استعمال کر لو مثال کے طور پر کوئی اگر ریگستان سے گزر رہا ہے اور ریگستان سے گزرنے میں اس کے پاس بس تھوڑا ایک بوٹل بھر کے پانی ہے تو کیا کرے گا اور ایک گنیمت سمجھو اس پانی کو سنبھال سنبھال کے استعمال کرے گا کیونکہ ایک بار وہ گیا تو گیا تو ہم سب کے لئے کیا بہتر ہے کہ ہم اس وقت کو یہ جو وقت ہمیں مل رہا ہے رمضان میں اس کو زائنہ ہونے دیں اس کو گنیمت سمجھیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے الحمدللہ تو بہت سے لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ رات میں گیمز پھر صبح ہونے سے جس پہلے ابھی انسان ہے بھائی تھکتا ہے صبح میں جو بیسٹ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قریب دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے پکارنے والا میں اس کی پکار سنوں کون ہے کچھ مانگ رہا ہے میں دے دوں آخری ایک تہائی رات کا صحیح بخاری کی حدیث ہے کون ہے جو مغفرت مانگ رہا ہے میں اسے معاف کر دوں وہ وقت پر جا کے سو جاتے ہیں اور وہاں جو سوئے تو فجر بھی گئی سہری بھی گئی اور رات بھر تو کھا پی رہے تھے تو لوگوں کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ رمضان یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے کوئی کہے میں افطار ایک گھنٹہ لیٹ کروں گا میں نے تو طاقت ہے بھئی ایک گھنٹہ اور بھوکا رہ سکتا ہوں دو گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہوں مگر اشارت تک رہ سکتا ہوں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کتنا بھوکے رہ سکتے ہو یا آپ نے اندر طاقت کتنی ہے یہ دیکھنا ہے کہ آپ فرمابردار کتنے ہو ہم ہم سب کتنے فرمابردار ہیں یہ دیکھنا ہے تو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما اجل الفطر لوگ خیر سے دور نہیں ہوں گے تب تک جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے جب تک افطار کرنے میں ہم لوگ جلدی کریں گے یعنی جلد سے جلد افطار کریں تب تک ہم لوگ خیر سے دور نہیں ہونے والے اور یہ جو سہری لوگوں کی مس ہوتی ہے جو سہری مس ہوتی ہے لوگوں کی اس کی مطالق ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ جو بھی کھانا آپ کھائیں گے اس میں برکت ہوتی ہے برکت کیا ہے کم میں زیادہ کا فائدہ زندگی میں خیر برکت مال سب چیز میں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے تھوڑا سا پانی پی لیے تو بھی سہری تو کیے تم نے سہری کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری روزے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرقی ہے وہ ہے سہری کھانا تو سہری کھانے سے کیا ہوتا ہے ہمارا روزہ اہل کتاب ان کے روزے سے یہ فرق ہو جاتا ہے کہ ہمارے لئے سہری ہے الحمدللہ اس میں برکت ہے تو یہ برکت کو نہیں کھونا چاہیے یہ برکت کو نہیں کھونا چاہیے بلکہ سہری کھانے میں تاخیر کرنا چاہیے جو بلکل وقت ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے تک کھاؤ الحمدللہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کی اور ایک صحابی کے ساتھ میں تھے فجر کی نماز پھر بعد میں پڑھے تو لوگوں نے پوچھا کہ سہری ختم ہونے اور فجر کی نماز جو جماعت کھڑی ہوئی یہ دو کے درمیان وقت کتنا تھا تو انہوں نے کہا پچاس آیتیں پڑھنے کا وقت تو سہری میں تاخیر کرنا چاہیے سہری لیٹ کرنا چاہیے یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرنے میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے تو پانچ قرآن کی ختم کر دیئے سات قرآن کی ختم کر دیئے میں ان بھائیوں بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا اللہ نے آپ کو عمل کا جذبہ دیا ہے الحمدللہ کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ قرآن ہدایت کے طور پر بھیجا گیا تھا رہنمائی کے لئے بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ ابراہیم میں سورہ چودہ آیت نمبر باون یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے یہ ایک پیغام ہے انسانوں کے لئے ہدایت کے طور پر قرآن بھیجا گیا تھا تو کیوں نہ آپ تھوڑا وقت ڈیڈیکیٹ کر کے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھئے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھئے تھوڑی سپیٹ کم ہو جائے گی لیکن اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لئے قرآن کا پیغام ایک بار نظر گزرے گی ایک بار بات سمجھ میں آئے گی اور ایک بہت پیاری چیز ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے کیا دلوں پر تعلے لگ گئے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 تو میں بھائی امی بہنیں وقت میں یہ چیز بھی کریں کہ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کریں اچھا کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں زبان کا خیال نہیں رکھتے ہیں ان کی زبان کا روزہ نہیں ہوتا ہے زبان میں گالیاں ہوتی بہت سے لوگوں کے بدتمیزی ہوتی ہے بری زبان ہوتی ہے اب اسلام نے بتایا کہ زبان ہمیں بہت سے پرابلمز میں ڈال دے گی اور زبان حقیقت میں ہر ایک بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن ہم دیکھیں گے تو میں بھائی امی بہنیں آپ سب کے لئے ایک بات بتانا چاہتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور بری بات اور برے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے مطلب اس میں الفاظ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ جو روزہ اور اخراہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے اللہ کو یہ ضرورت نہیں مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے وہ کھانا پانی چھوڑنا ہے بس یعنی بھوکا پیاسا رہنا ہے بس تو روزے کے اندر صحیح بات یہ ہے کہ زبان کا خیال رکھنا چاہیے اور صحیح بخاری میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب روزہ رکھے اور کوئی اسے کوئی بری بات کہے تو اسے چاہیے کہ کہے میں روزہ رکھا ہوں میں روزے سے ہوں اسے یہ کہنا چاہیے اور یہ کہہ کر بچ جانا چاہیے مطلب وہ سامنے آرہا جھگڑ رہا ہے اب یہ بھی جھگڑے میں اترے اس نے اتنا کہا یہ اتنا کہا اس نے اتنا کہا یہ کہا نہیں مجھے نہیں کرنا ہے میں روزہ رکھا ہوں الحمدللہ وہ اپنے روزے کا خیال رکھ رہا ہے تو ہم سب کوئی یہ کرنا چاہیے تاکہ یہ زبان ہمارے روزے کو خراب نہ کر دے اور تاکہ یہ روزہ برابر سے جائے روزہ برابر سے گزرے گا تو یہ روزہ کل قیامت کے دن ہمارے لئے سفارش کرے گا آپ کو پتا ہے اسے ہی بخاری کی حدیث ہے یہ روزہ آ کر سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے روزہ رکھا تھا میں نے اسے روکا تھا کھانے پانی سے تو اللہ تعالی اس کی سفارش کو قبول کرے گا الحمدللہ ہمارے لئے سفارش کرنے والا یہ روزہ ہے اس کو خراب مت کرو ایسے اپنی زبان کو کنٹرول کرو ہاں روزہ رکھے ہو زندگی بھر کنٹرول کرو بھئی کھانا پانی چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لئے یہ زبان کو کنٹرول کرو اللہ کے لئے الحمدللہ ہم اگر کر لیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اور میں بھائی امی بہنیں بہت سے لوگ ہیں جو اور کئی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں کمپیوٹر گیمز موبائل گیمز اس کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کئی ساری غلط چیزوں میں ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں اپنے بچوں کو روزے سے دور رکھتے ہیں بلتے ہیں بچہ ہے نہیں بچے کو ٹرین کرو صحابہ اپنے بچوں کو ٹرین کرتے تھے صحابہ یہ نہیں کہتے تھے بچہ ہے بلکہ صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بچے رونے لگتے تھے تو صحابہ کے پاس خاص کھلونے ہوا کرتے تھے جو وہ دیتے تھے بچوں کو کھیلنے کے لئے بعد میں تاکہ جب بھوک زیادہ لگے تب انہیں کھلونے دے دیتے تھے تاکہ کھیلتے کھیلتے وقت نکل جائے اور تاکہ ان کا روزہ باقی رہے کھیلنا ان کے لئے ملتا ہے یہ چھوٹے سے بچے جو روزہ آ رکھ رہے ہیں محنت کر کے بڑے بڑے لوگ کھیل رہے ہیں آپ کے لئے نہیں ملتا یہ یہ ان بچوں کے لئے ہے تمہیں بھائی امی بہنیں یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو انکاریج کریں لوگ بلتے ہیں بچہ آیا بھی نہیں کر سکتا پھر وہ بعد میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی تربیت نہ پانے کی وجہ سے بعد میں زندگی میں بھی نہیں کر پاتے ہیں تمہا باپ کو تربیت دینی چاہیے صبح صادق سے افطار تک رکھیں روزہ بچہ چھوٹا ہے تھوڑا انکاریج کرو ہمت دلاؤ ہمت دلاؤ اور کراو انشاءاللہ تو یہ چند باتیں تھی جن کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے ہو سکتا ہے ہماری رمضان کی فضیلت چھوٹ جائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے مقام کو پہچاننے اور اس کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین آمین